مشہور جنرلسٹ صدیری چودری نے اپنے پروگرام بلیک اینڈ وائٹ میں آج تک ٹی وی پر اس بات کا کلاسہ کیا کہ عامر خان کی فلم لال سنگھ چڑھا میں پاکستانی آتنکی کو بہت اچھا بتانے کی کوشش کی گئی ہے یہ سب جانتے ہیں کہ فلم انگریزی پکچر فورسٹ گم کی کاپی ہے پرنتو اوریجنل پکچر میں ایک آتنکوادی کی سرانہ کرنے کی کوئی کہانی نہیں ہے مگر عامر خان کی پکچر میں ایسا درشاہ آگیا ہے جن لوگوں نے پکچر دیکھی ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آمیر خان پکچر میں کہتے ہیں کہ میں پوجا پاٹ نہیں کرتا کیونکہ پوجا پاٹ کرنے سے ملیریا پھیلتا ہے اور دنگے ہوتے ہیں اس پکچر میں ایک سردار جی کو ایک کم بدھی کا انسان درشاہ آگیا ہے آپ خود سنیے کہ صدیر چودری کیا کہتے ہیں سنگھ چڑھا میں بھی آمیر خان نے یہی کیا ہے فلم کے ایک سین میں وہ غائل پاکستانی آتنکوادی محمد پاشا کو بچاتے ہیں بعد میں یہی پاشا ان کا دوست بن جاتا ہے اور بعد میں بزنس پارٹنر بھی بنتا ہے پھر یہ مل کر پیسہ بھی کماتے ہیں فلم میں یہ دکھائے جانے کی کوشش ہے کہ آتنکوادی بن کر بھارتی سینکوں پر گولی چلانے والا بھی آخر کار ایک انسان ہی ہے اور جب کوئی اس کی مدد کرتا ہے تو اس کے اندر کا انسان اور انسانیت جاگ جاتی ہے وہ اچھا انسان بن جاتا ہے آپ میں سے کچھ درشکوں کو لگا ہوگا کہ ہولی وڈ کی فلم فورسٹ گمپ میں بھی ہیرو نے ایسا ہی کیا ہوگا لیکن نہیں آمیر خان نے جس فلم کو کوپی کیا ہے اس میں ہیرو اپنے سینئر آفیسر کو بچاتا ہے اس میں جو اصلی کہانی ہے فورسٹ گمپ میں وہ کسی آتنکوادی کو یا دشمن دیش کے سینک کو نہیں بچاتا وہ اپنے سینئر کو آرمی میں اپنے افسر کو بچاتا ہے اور بعد میں وہ افسر جو ہے وہ ہی اس کا بزنس پارٹنر بنتا ہے اور وہ کافی پیسہ کماتے ہیں لیکن چالاکی سے آمیر خان نے اس پاتر میں یہاں آتنکوادی کو فٹ کر دیا ہے آمیر خان نے فلم میں کریٹیو فریڈم کے نام پر پاکستان پریم کو درش آیا ہے انہوں نے کارگل یود کا سین بنایا گھائل آتنکوادی کو بچا کر اس کا ہردہ پریورتن کروایا اور سوچئے وہ بھارتی درشک جنہوں نے فورسٹ گمپ نہیں دیکھی ہوگی وہ اس چالاکی کو کبھی سمجھ بھی نہیں پائیں گے اسی طرح کی چالاکی کر کے فلموں میں بھارتی سینہ کا اپمان بھی کئی بار کر دیا جاتا ہے پاکستان کی تعریف کر دی جاتی ہے مقصد بس اتنا ہوتا ہے کہ فلم میں پاکستان کی اچھی تصویر بنے اور وہاں سے کمائی ہو سکے آپ نے اس سے پہلے بھی دیکھا ہوگا ایک اور فلم آئی تھی 83 اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس دن بھارت فائنل کھیل رہا ہے اس دن پاکستان کی جو سینہ ہے وہ بھارت بھارتی سینہ پر شیلنگ کرنا بند کر دیتی ہے تاکہ بھارت کے جوان فائنل میچ دیکھ سکے یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے دماغ میں یہ ڈالنے کے لیے کہی جاتی ہیں فلموں میں ڈالی جاتی ہیں کہ دیکھئے ہمارا جو پڑوسی ملک ہے وہ کتنا اچھا ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن بیل دبا دیجئے گا تاکہ ہم اس طریقے کے نئے ویڈیوز جب بھی لائیں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تینکیو